السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آدمیوں کو نظریں جھکا جھکا کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے آج ہم لوگ جو ہے نا جو پردے کا نظام ہے اسلام کے اندر اس کو فالو نہیں کرتے آپ مردوں کو دیکھو تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی آپ کو نہیں دیکھیں گی اور آپ عورتوں کو دیکھو تو وہ بے پردہ ہونے کے بہانے تلاش کرتی ہیں بے پردگی کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ لوگوں نے یہ جو آج کل اخباروں میں خبریں دیکھ لو آپ ہے نا اخباروں میں ایسی بہت خبریں آتی ہیں بدنظری کے بھیانک انجام کتنے خطرناک ہوتے ہیں اس کی خبریں آج ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور سچی گھٹناوں پر آدھارت میرے خیال میں کرائم پیٹرول کے نام سے کوئی سیریل بھی آتا ہے جس میں سچی گھٹناوں پر آدھارت جو ہے نا وہ کیسز سولف کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے پردگی کے ہی بھیانک انجام کے اوپر ہی وہ سارا میٹیریل وہ سیٹ کر کے ایک اپیسوڈ ریڈی کر دیتا ہے ایک خبر میں آج پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس پر آپ لوگوں سے یہ گفتگو کی جائے اور آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیگر اسلام میں جو پردے کا نظام ہے وہ کیوں ہے اسلام نے یہ کہا کہ بڑی عورت بھی ہے نا وہ بھی پردہ کرے بڑا آدمی ہے نا وہ بھی پردہ کرے ارے آپ اندازہ کرو کہ صحابہ اور صحابیات سے زیادہ پاکیزہ دل تو کسی بشر کا ہوئی نہیں سکتا ہے لیکن صحابہ اور صحابیات بڑے ہو جاتے تھے نا تب بھی پردے کا احتمام فرماتے تھے پردے کا احتمام کیوں ضروری ہے کیونکہ نگاہ جو ہے نا وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جب شیطان نگاہ کے ذریعے اپنا تیر چلاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے بڑے خطرناک انجام اس کے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مدد پردیش کی یہ خبر ہے کہ پچیس سال کی لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے ایک مریض آیا جس کا نام صلاح الدین تھا آیا تھا جسم کا مریض بن کر اور بن گیا صاحب دل کا مریض پیسٹھ سال کی اس کی عمر ہے یہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس دکھانے آیا اور پوری خبر میں اس کے لیے پہ لگا رہا ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہسی آئیگی اس خبر کو پڑھ کر ہے نا اور ہم لوگ بولیں گے بہت بےہود آدمی ہے یہ ہے وہ ہے لیکن آپ اس کی وجہ دیکھو کہ یہ جو وجہ ہے نا ان چیزوں کی جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں ان کی وجہ آپ کو 95% بلکہ 99.9% جو ہے بدنظری ہی نظر آئے گی جب آنکھوں کی ہم لوگ حفاظت نہیں کریں گے تو اس طرح کے واقعات پیش پکے ہوں گے آج گھروں میں آپ دیکھیں کہ پردے کا کوئی احتمام نہیں ہے کتنے سارے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کسی کی بیٹی دودھ والے کے ساتھ بھاگ گئی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہے نا گھر کے اندر کوئی آتا تھا کتنے بڑے بڑے کانڈ ہو جاتے ہیں آج کل سوچیں دیکھو ذرا آپ جیجہ بہنوئی ہے نا اور سالی کے ساتھ ہے نا بھاوی کے ساتھ یہ سارے واقعات آپ دیکھو گئے تو ان کا ایک ہی آپ کو ان کی ایک ہی وجہ سمجھ آئے گی کہ بدنظری جہاں بھی بدنظری ہوگی حد سے زیادہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار مجبوری کا level ہے ضرورت ہے یا نا لیکن جہاں بھی بدنظری کی limit cross ہوں گی پردے کا limit cross ہوگی پردے کے معاملے میں تو وہاں یہ شیطانی واقعات تو پیش آنے ہیں اب یہ آپ کیا تھے گئے تھے لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے اور پچیس سال کی وہ لیڈی ڈاکٹر تھی یہ پیسٹ سال کا بڑا آدمی اب لیڈی ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد بن گئے تھا اب یہ دل کے مریض تب یہ ٹھیک ہو گئی لیکن دل ٹھیک نہیں ہوا بار بار جاتے رہے جاتے رہے تو لیڈی ڈاکٹر کو تھوڑا سا شک ہوا اور یہ شک جو ہے نا وہ یقین میں تب بدل گیا جب اس پیسٹ سال کے آدمی نے جو ہے نا لیڈی ڈاکٹر بھی لکھ دیا ٹوٹی پوٹی ہندی میں اس کو لکھنا نہیں آتا تھا لیکن ٹوٹی پوٹی ہندی میں اس نے لیڈی ڈاکٹر لکھا لیڈی ڈاکٹر لکھنے کے بعد وہ لیڈی ڈاکٹر کو دے بھی دیا جس میں شادی کا پرستہ ہو تھا کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تب لیڈی ڈاکٹر نے پولیس میں شکایت درجے کروائی جس آپ پیچھا بھی کرنے لگے تھے تو ٹھیک ہے حسی والی خبر ہے انٹرٹین ہو رہے ہو آپ لوگ لیکن ایک چیز سوچ ہو ذرا کہ جب بوڑے کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے تو جوانوں کے دل میں کتنی خطرناک طریقے سے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے وہ بھی کوروں کے ساتھ آج کل آپ دیکھو کہ شادی کے نظام ہمارا کتنا درم برم ہو گئے ہیں شادی کی ایج ہونے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے تو جب بوڑے کا یہ حال ہے اور آپ لوگ خود جوان آدمی ہو بوڑے آدمی ہو جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں مرد کا جو ہے نا وہ دل مرد کی جو باڈی ہے نا مرد بوڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کا دل جوان رہتا ہے مرد کتنا ہی بوڑا ہو جائے اس کی فطرت میں عورت کی چاہت رہتی ہے یہ میں پکا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ سوچ رہا ہو گئے مفتی صاحب تو دل کی بات بول رہے ہیں یہ فطرت ہے مرد کی مرد جو ہے نا نوی سال کا بھی ہو جائے گا تب بھی اس کی چاہت یہ رہی گی کہ مجھے عورت مل جائے فطرت نہیں بدلے گی اور جوانوں میں اب جب مردوں کا بوڑے مردوں کا بوڑے آدمیوں کا یہ حال ہے تو سوچو کہ جوانوں کا کیا حال ہوگا آج ہمارے گھر میں پروگرام ہوتے ہیں شادی کا کوئی پروگرام ہے فنکشن ہے سب سے زیادہ بے پردی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کزنہ آپس میں مل رہے ہیں اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط پھر کوئے جوشکیشن کا نظام گھروں میں پردے کا کوئی احتمام نہیں ہے تو پھر اس کے بھیانک انجام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یہ تو چلو صاحب پیسٹھ برز کا بوڑا آدمی تھا یہ پچیس کوئی تک نہیں بن رہا تھا اب یہی جب جوان لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں تو پھر کہانی بہت آگے تک پہنچ جاتی ہے اسی لئے میرے عزیز بھائیوں یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد یہ سارے خبریں دیکھنے کے بعد ہے نا اس طرح کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں پھر آپ اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے نبی کی تعلیم کو دیکھو دونوں کو میچ کرو تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کتنا خیال کیا ہے جہاں سے بھی ہمیں شر آ سکتا تھا جہاں سے بھی ہمارے فیملی نظام میں پرابلم کریٹ ہو سکتی تھی جہاں سے بھی ہمیں تکلیفیں آ سکتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے بند کر دیا جہاں سے بھی ہمارے بچے بچوں کے اندر بگاڑ آ سکتا تھا وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی کہ دیکھو پردے کا احتمام پردے کا احتمام پردے کا نظام نہیں ہے آج کل اسی لئے ان واقعات پر اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہو کہ بھئی اس طرح کا معاشرہ اس طرح کا سماج کم از کم ہماری فیملی اس طرح کے شر سے محفوظ رہے تو اس کے لئے پردے کا نظام آپ کو بنانا پڑے گا مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوں گے اس کے لئے کوئی شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ